حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وارل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کر دے کے اپیل کروں گا یہ آپ کا ادارہ ہے ناظرین اگرامی کس طرح سے نفرت کا ایک امبار اس وقت پرے ملک میں چل رہا ہے اس کی کچھ خبریں میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کس طرح سے غرور اختدار کا نشا چھایا ہوا ہے اور تاریخ میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس پر بھی گفتگو ہوگی ناظرین اگرامی اب یہ حال ہی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہاراشتہ میں ایک تو ہندوتوہ تنظیم ریلیا نکال رہی ہیں اور اس میں لوجہات کے نام پر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ابھی کچھ دن پہلے راجہ سنگھ حیدرباد کا وہاں گیا اور مسلمانوں کے خلاف قتل عام کی بات کہ ہی ان کو گندے الفاظ اور تفسرے کیے اسلام پر اور مسلمانوں پر اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اب مسلمانوں کو زمین سے ہٹانے کی بھی سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کے لئے باقاعدہ جو ہے جو پوسٹرز میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی اتی کرمن نہیں چلے گا اسلامی انکروچمنٹ آف فورس یعنی جو آس پاس قلعے کے آس پاس جو مسلمان بستے ہیں ان کو نکالنے کے لئے اب ریالیاں نکال لی جا رہی ہیں مطالبہ لے کر کے مسلمانوں کو بے گھر کرنے کے لئے اور ان سے ان کی زمینوں کو چھننے کے لئے نفرت کا یہ سلسلہ اس قدر اس وقت مہاراشرہ میں جاری ہے کہ ہر دو دن میں یک نہ یک یہاں سے ویڈیو نکل کر کے آ رہی ہے ابھی راجہ سنگھ نے جس فنکشن میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیلائیا ہے اس میں پانچ ہزار کے قریب لوگ موجود تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ تعلیم بج رہی تھی اور محسوس ہی کیا جا رہا تھا کہ اس کی بعض سے وہ لوگ سہمت ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی نفرت بڑھانا چاہتے ہیں عداوت بڑھانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین گرامی ناندیر سے وہ ویڈیو آپ نے کے سامنے آئی ہوگی ہم صرف تصویر آپ کو دکھا سکتے ہیں جب سے یہ زافران حکومت میں اقتدار سنبھال آئے اس کے بعد سارے ملک میں ایک مقصوص طبقہ اندازہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جو مہیم شروع ہوئی اب جو ہے ڈیلیوری بائی تک آنکر گئی پہنچ گئی ہے حجوم کی شکل میں شرپسند اناثر مسلمانوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں ان کو جو زندہ جلا رہے ہیں کئی مسلمانوں کی بلکہ بڑی تعداد میں اب تک اس سلسلے میں موت ہو چکی ہے نفرتی مہیم کا زہر عام لوگوں کی ذہنوں تک بھی پہنچ گیا ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے شرپسندوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں شہر ناندھیڑ میں ہولی کے دن ایک مسلم فود ڈیلیوری بائی کو چند شرپسندوں نے بلا وجہ مارپیٹ کر کے اس کو زخمی کر دیا وہ ویڈیو ہے ہم لیکن وہ ویڈیو آپ کو جو حملہ کرنے کے دکھانے سکتے دیکھ اس لئے کہ جو ہے اس طرح کی ویڈیو اس کو بالخصوص ہمارے چینل کو نشانہ بناتے ہوئے یوٹیوب اس کو بلوگ کر دیتا ہے عمر تک محدود کر دیتا ہے سات مارچ کو دھلی بندن کے دن شہر کے بجرنگ دل میں زومیٹو فود ڈیلیوری کمپنی کا لڑکا جس کے چہرے پر داڑی ہے اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ گاہا کو فود ڈیلیوری کرنے کے بعد اس کے گھر کے باہر پیسے لینے کے لئے ٹہرا ہوا تھا کہ ہولی کے رنگ میں رگے ہوئی اچانک اس لیم نوجوان کو دیکھ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک شرپسند نے تو لکڑی سے نوجوان کی پیٹ پر اس قدر زوردار حملہ کیا کہ وہ بری طرح سکنہ کیا یہ صورتحال ایک طرف نفرت کرکیٹ اور محمد سمی کو بھی نہیں چھوڑ رہے اب محمد سمی سے جیشری نام کنارے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے وہ ویڈیو بھی حلچل مچا دی ہے پورے بھارت میں آپ نے دیکھا کہ احمد آباد کے نرندو مودی سٹیڈیم میں ہندوستان اور آسٹریلیا کی درمن کھیلے گئے کھیلے جا رہے چوتے اور آخری ٹیشمیش کے درمیانی کنتیائی شرمناک حرکت کی ویڈیو سامنے آئی کچھ تماشائیوں کو ٹیم انڈیا کے فارس بولر محمد سمی کا نام لے کر جیشری نام کا نعرہ لگاتے سنا گیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی اس وقت شعبہ باقی نہیں رہا جہاں پر جو ہے اب نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی یہ ہندوتوہ ذہنیت کے گنڈے اس وقت ہر میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ ان کے لیڈران اور بھگوا جو ہے چولہ وڑھے ویڈ لوگ بھی ان کے زبان بھی بڑے گندے ہو چکے ہیں اب دیکھیں پرگیا سنگھ نے کس طرح راہل گاندی پر حملہ کرتے بھی بیان دیا ہے اس نے کہا کہ غیر ملکی عورت سے پیدا ہونے والا بیٹا محبے وطن نہیں ہو سکتا یہ زبان کس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ خود آپ اندازہ لگائیں یہ راہل گاندی نے ثابت کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے پرگیا سنگھ جس پر دشتگردانہ حملے کروانے مالگاؤں پر کئی معصوموں کی جان لینے کی جس پر الزامات ہیں لیکن بھگوا چولہ وڑ کر یہ بچ چکی ہے قوم سے ظاہر سے بات ہے کہ جب انہی کی سوچ رکھنے والے حکومتیں مختلف ریاستوں میں چل رہی ہوں عدلیہ کے نظام پر جن کا جو ہے پوری طرح سے اس وقت قبضہ ہو چکا ہو وہ لوگ کہاں سے ان کو سزا دے پائیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ راہل کو ملک سے باہر پھینک دینا چاہیے تو ناظرین گرامی یہ ہے ان لوگوں کی ذہنیت اور یہ صورتحال ہے اس وقت لیکن جونپور سے جو خبر آئی وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ناظرین گرامی اس وقت بہت بھیانک جو خبر آ رہی ہے پنچر کی دکان کے سامنے کچھ لوگوں کو شراب پینے سے روکنے پر ایک مسلمان شخص کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا ایک عورت کی آنکھیں نکال لی گئیں نو ماہ کے بچے کو زمین پر پٹک کر مارنے کی کوششیں ہوئیں ظلم و ستم کی انتہائی کی ایک کھانی یہ دل دیلا دینے والا واقعہ سات مارچ کو ہولی اور شب برات کے دوران یو پی کے جونپور سجن گنجتھانے کے علاقے لوہندہ گاؤں میں پیش آیا سبرنگ انڈیا نامی ایک ویب سائٹ نے اس کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے لکھا ہے اور ٹائم نیوز ٹونٹی فور کے مختلف ایڈیٹر کی جانب سے فیس بک پر یہ ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جس میں تھاکر تھاکور برادری کے کچھ لوگ کمال جمال پنچر والا نامی دکان پر آئے دکان کے باہر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئے اس طرح کمال انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے اور گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے جھگڑا ہوتا ہے لیکن حالات معامل پر آ جاتے ہیں لیکن بدلہ اور اس طرح دشمنی اور عداوت رکھنے والا یہ لوگ بیس پندرہ سے بیس لوگوں کا یہ جھنڈ کہیں یا دہشتگردوں کا یہ گروہ مبیناتوں پر تھاکور برادری سے جن کا تعلق تھے کمال کے گھر جاتے ہیں اور اس غریب پر فائرنگ کر دیتے ہیں گولے لگنے سے کمال کے موت ہو جاتی ہے ایک عورت کو بندو کے بٹ سے بے دردی سے مارا جاتا ہے اس کے آنکھیں نکال دی جاتی ہیں اس کی ناکھ توڑ دی جاتی ہے یعنی حیوانیت کی انتہاک کی جاتی ہے اور حملہ ور وہیں نہیں رکھتے یہ دہشتگرد نمہ درندے اس نے نو ماہ کے بچے کو فرش پر پھینک دیا جس سے اس کے کان سے خون بہنے لگا اسی خاندان کے مزید تین افراد بھی جو ہے وہ زخمے ہوئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور جو اس وقت بھارت کی گدی پر جو موجود ہیں وہ اپنے غرور پر اترا رہے ہیں اپنی اقتدار پر اترا رہے ہیں لوگوں کا ایک جمگھٹا ان کے پیچھے جا رہا ہے ان کے نعرے لگا رہے ہیں اس پر جو ہے وہ اترا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ان کے دن نہیں آنے والے ان کے گن نہیں لدے جانے والے یا ان کے دن گنے نہیں جانے والے لیکن جب دیکھا جاتا ہے ہٹلر کو جو پوری دنیا میں بدنام ہے اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے بارے میں جب تاریخ پڑی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بھاگنے والے بہت تھے یہ بھی جو ہے اپنے آپ کو رول موڈل کہتا تھا اور کسی بھی الیکشن میں اس نے نہیں ہارا اس لیے کہ یہ قومیت کا جو بھنگ تھا وہ اپنے لوگوں کو پلا چکا تھا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص اس قدر شیطانیت کی انتہا کر چکا تھا کہ اس نے کبھی جرمنی کی ترقی کی بات نہیں کی جرمن کی سکولوں میں یہ بچوں کے ساتھ تصویریں کھچا کر کے ان بچوں کی ذہن میں جو ہے ظلم و زیادتی اور بربریت کی انتہا کر دیتا تھا اور پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا پھر اسی ہٹلر کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ ہمیشہ کہتا تھا اپنے بیان بازیوں میں جب بھی الکشن آتے تھے کہ اچھے دن آنے والے ہیں جسے گٹے تیگے کومن کہا جاتا ہے جرمنی زبان میں اسی طرح وہ ہمیشہ سے لوگوں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے بہترین لباس پہنا کرتا تھا اس کا اپنا ایک ڈیزائنر تھا اور پھر وہ ہٹلر جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے بہترین انداز میں اور اچھی طرح سے وہ بولنا بھی جانتا تھا اس کے لیے اس نے ٹریننگ بھی لی تھی اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں تھی جو ہٹلر کے لیے اور آج اس دنیا میں اور یہاں کچھ پائے جانے والی لیڈروں میں وہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں یا وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں لیکن کیا ہوا بلاخر اس نے جرمنی کو برباد کیا اور خود خوشی کر کے اس نے خود کو مار لیا یہ تاریخ ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے یہ تاریخ بار بار دھرائے جانے کی زورت ہے بہر کا یہ ناظرین گرامی خرب قیامت کا زمانہ ہے الگ الگ طرح کی جو ہے زمینی آسمانی آفتوں کو ابھی دیکھنا باقی ہے اس میں سے ایک آفت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے کیڑوں کا نزل ہو رہا ہے جب بارش کی بات ہوتے ہیں تو عموماً یہی خیال ہوتا ہے کہ پانیاں برف کی بارش ہوگی لیکن آپ یقین کریں گے کہ کیڑوں کی بھی بارش ہوتی ہے اور چین میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے آسمان سے بڑی تعداد میں گرتے ہوئے کیڑوں کی ویڈیو گشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس پر لوگ ترہ ترہ کی تفسرے بھی کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کیڑوں کی بارش چین کی راجدانیں بیجنگ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کچھ لوگ تو کیڑے کی نویت کو دیکھ کر بھی حیرت میں ہیں آسمان سے کیڑوں کے گرنے کا عمل بیجنگ کے الگ الگ علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں کی حکومت اپیل کر رہی ہے لوگوں سے کہ وہ چھاتا لے کر کے باہر نکلے تو ناظرین اگرامی ہر طرح کی کوئی نہ کوئی آفت یا نئی کوئی مسئبت دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ چین سے ہی اس کی ابتداء ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے جیسا کہ عام طور پر کرونا کی سلسلے میں چین میں یہ وبا پیدا ہونے کی سلسلے میں بتایا جا رہا ہے اور ابھی ایک جو نئی اور بیماری آئی ہوئی ہے وہ بیماری بھی جو ہے اس وقت چین میں ہی پیدا ہو کر کے ملک بھر میں پیدا ہونے کے باتیں کہیں جا رہی ہیں بہرکیف ناظرین اگرامی آئیے ستیش کوشک یا کوشک اس کے ایک مشہور اداکار بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں ان کے موت کو لے کر کہ اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہولی کے دوسرے دن ان کا اچانک ہارٹ و اٹک کے وجہ سے جو ان کا انتقال ہونے کی خبریں آتی ہیں جبکہ اب ان کی دوست کی بیوی نے یہ دعویٰ کر کے پورے بھارت میں ہنگامہ مچا دیا ہے کہ ان کے دوست نے خود ان کو جو ہے بلا کر کے کوئی زہر یا دیگر ایسی چیزیں دے کر کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہوگی جہاں اب یہ ایک نیا مور آگا ہے جب ان کے قریبی دوست وقاس مالو کی دوسری بیوی نے اپنے ہی شوہر اس کی ساتھیوں پر ستیش کو قتل کرانے کا الزام آئید کر دیا سانوی مالو نے دہلی پولیس کمیشنر سنجے ایروڑا کو خط لکھ کر معاملی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے دراصل سانوی کا دعویٰ ہے کہ ستیش نے تقریباً تین سال پہلے وقاس کو سرمایہ کاری کے لیے پندرہ کروڑ روپے دیئے تھے ستیش کو نہ رقم واپس کی گئے نہ ہی انہیں کوئی منافع دیا گیا رقم واپس مانگنے پر وقاس نے سازش رچی اور ستیش کا قتل کر دیا اس خط کے بعد ہلچل مچ گئی ہے فیلال کوئی بھی پولیس افسر اس معاملے پر کچھ کہنے کو تیار نہیں اب سب کی نظر اس بات پر مرکوز ہے کہ پولیس اس معاملے کی تفتیش کیسے کرے گی دہلی کے مشرقی شالیمار باق کی رہنے والی سانوی ملک نے بتایا کہ سال دوہزار انیس میں ان کی شادی وقاس سے ہوئی تھی تیس اگش دوہزار بائنس کو ستیش اپنے دوبائی کے گھر وقاس کے پاس آیا اس وقت انہوں نے کہہ کر اپنے پیسے مانگے کہ انہیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا وقاس مالوں نے ستیش کی رقم جلد ہی اندوستان میں واپس کرنے کا وعدہ کیا سانوی نے الزام لگا کہ پوچھے جانے پر وقاس نے کہا کہ کرونا کے دور میں ساری رقم ضائع ہو چکی ہے اب ستیش کو پیسے کون واپس کرے گا اسے کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے گا یہ لفظ کا انہوں نے استعمال کیا تھا اس کے لئے غیر ملکی لڑکیوں کا انتظام بھی کیا جائے گا انہیں عدویات کی زیادہ مقدار دی جائے گی سادمی نے یہ بھی الزام لگا کہ ان کے شوہر کے انڈورڈ ڈان دعود ابراہیم سے تعلقات ہے اب ہولی کے موقع پر وقاس کے فارم ہاؤس میں ستیش کی صحت کا بگڑنا اور دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت سب ہی ایک سازش لگتی ہے اس لئے دہلی پولیس کو اب اس پورے معاملے کی جانچ کرائم برانچ یا کسی اور ایجنسی کرنی چاہیے یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اب ستیش کوشک کی اس موت کو جو ہے کوئی اور ہی رخ دے دیا ہے بھائے گئے ناظرین اگرامی مجھے ہم پر اجازت دیں نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحا پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائے اور ومیمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر میس کال دیں یہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دیوار عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دیوار عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دیوار یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو دیتا ہے دیتا ہے موسیقی